مہترم ناظرین السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہو آپ دیکھ رہے ہیں روشنی ٹی وی روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ سب کا خیر موقتہ میں خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درہم ایک لاکھ درہم پر سبقت لے گیا ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کے پاس بہت زیادہ مال تھا اس نے اس مال میں سے ایک لاکھ درہم صدقہ کر دیا اور دوسرے آدمی کے پاس صرف دو درہم تھے اس نے اس دو درہم میں سے ایک درہم صدقہ کر دیا سبحان اللہ یعنی اے مسلمانوں صدقہ کرو چاہے ایک کم سے کم ترین چیز کا ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالی مقدار کو نہیں دیکھتے اللہ تعالی دلوں کو دیکھتے ہیں جیسا کہ اوپر حدیث میں ایک درہم کا صدقہ ایک لاکھ درہم کے صدقے سے بھی زیادہ عجر و سواب والا قرار پایا قبروں کے آغاز سے قبل دیکھتے ہیں آج کی اہم سرقیاں تی ایم کے سی آئر کے دورے دیتار میں ملک کے کسی بھی ریاست میں روب عمل میں نہ لائے جانے والی فلاحیز کی ماس صرف ریاست سے لگانا میں کامیابی کے ساتھ جاری مانوڑا حلوے میں مابستہ بی آر ایس پلینری بلاس سے حاج مستاز اسمبلی سکر پوچر آس نواز ریٹی عوام کی فلاح و بہبود و ترقی حکومت کے لیے دو آنکھوں کی مانیم کامر پلی میں مناقضہ بی آر ایس پلینری اصلاف ریاستی وزیر میں بلا پریشانت ریٹی ایم پی کی آر سوریش ریٹی خانون ساس کانسل چیئرمن بندہ پرکاش کا خطاب دوششتہ روز بودن روڈ نصر اکبر باکسیر نریف آٹیزی بس اور موٹر سائیکل کے درمیان تساتوں اس حاضر سے میں موٹر سائیکل سوار حافظ عبداللہ سلیمانی کا جائم موخے پر انتخال خلائیز کی مات کو روم اعمل میں لانے میں ریاست تلکانہ سارے سیریش شہر کے بھوم رینٹی کنونشن حال میں مناقضہ بی آر ایس پلینری ارلان سے ڈی ایس آر ٹی سی چیئرمن رورل ایمیلے بازی رینٹی گورنن کا خطاب ملک بھر میں صرف تلکانہ ہی رول مارڈل ریاست ہے شہر کے سری رامہ گارڈن میں مناقضہ بی آر ایس پلینری ڈلاس سے ارمان ایمیلے بیگلہ گنیش کنونشہ نے کیا خطاب ملک کی ترقی کے لیے وزیر اعلیٰ کی حیادت وقت کا تخاذہ ارمان میں مناقضہ بی آر ایس پلینری ڈلاس سے ارمان ایمیلے بیوزی چیئرمن جیون رنگی کا خطاب اب خبریں تفصیل سے بی آر ایس فارمیشن ڈے کے موقع پر سینئر خائد محمد فیاض او دین محمد امر فاروق کی قیادت میں ڈیویزن ستاون میں پچم کشائی وہ بائیک ریالی کی شکل میں پارٹی ڈلاس میں شرکت کی حکومت تلنگانہ مسلم اقلیت کی فلاو بہبود کی زامین ہے ملک بھر میں تلنگانہ واحد ریاستیں جہاں پر مسلم اقلیت کی فلاو بہبود کے لیے عملی اقدامات کیے جارہے ہیں مرکزی بی جے پی حکومت چار فیصد تحفظات کی مخالفت کر رہی ہیں لیکن چیف منسٹر چدر شکر راؤ اور حکومت تلنگانہ مسلم اقلیت کو تحفظات سے مستفید کرانے میں ہر ممکنہ اقدامات کر رہی ہیں محمد فیاض او دین بی آر ایس پارٹی خائد نے مینی پلینری پروگرام کے موقع پر ڈیویزن نمبر ستاون میں مستعید پورا میں پرچم کشائی پروگرام کے موقع پر یہ بات کہی انہوں نے مرکزی وزیر داخلہ عمیر شاہ کے بیان کی مضمت کی کہ ریاست میں بی جے پی برسر اقتدار آنے پر چار فیصد مسلم تحفظات کو برخواست کر دیا جائے گا انہوں نے مسلم اقلیت سے اپیل کی کہ آنے والے انتخابات میں بی جے پی حکومت کو باری اکسیریت سے کامیاب بنائیں اس موقع پر ڈیویزن ستاون بی آر ایس انچارج محمد عمر فاروق کے علاوہ مقامی لوگوں کی کسیر تعداد موجود تھی بعد ازاں ریالی کی شکل میں سری راما گارڈن میں منقضہ بی آر ایس کے منی پلینری پروگرام میں محمد فیاض ادین محمد عمر فاروق ودیگر نے شرکت کی بی آر ایس پارٹی کے خائدین وہ کارکنان پارٹی کے لیے بنیاد ہونے کا زلہ بی آر ایس صدر آرمور ایمیلے جیون رڈی نے کیا اظہار بھارت راشتیا سمیتی پارٹی کی یوم تاسیس کے پیش نظر آج آرمور شہر کے ایس ایس کے فنکشن حال میں آرمور حلقے سے وابستہ عوامی نمائندوں کا اجلاس بڑے پیمانے پر منقض کیا گیا اس اجلاس میں شرکت کرنے والے آرمور حلقہ اسمبلی پی ایو سی کمیٹی چیئرمن بی آر ایس نظام آباد زلہ صدر جیون رڈی نے قبل از وقت عوامی نمائندوں حاضری کے لیے استعمال کردہ ریجیسٹر پر دستخط کی بعد ازا انہوں نے گلابی پرچم کشای انجام دینے کے بعد تلنگانہ تلی کی تصویر پر پھولوں کا مالا پہنانے کے علاوہ شہدہ کے مجرسے میں پر بھرپور تاریخے سے خراجی اقیدت پیش کی اس موقع پر ایمیلے جیون رڈی نے کہا کہ سی ایم کے سی آر کی کامیاب ترین خیادت میں ریاست تلنگانہ کئی فلاہی و ترخیاتی اس کی مات کو کامیابی کے ساتھ روبے عمل میں لانے کے بائیس ریاستی ستے پر مقریم عوام تیارس حکومت کے شہدائی ہونے کا اظہار کیا اس پروگرام میں زلان نظام آباد انچاج بندہ پرکاش راجیہ سبا میمبر کے آر سوریش رڈی مارک فیڈ چیئرمن ایم گنگا رڈی وہ دیگر نے شرکت کی بی آر ایس پارٹی سے وابستہ کارکنان کو ہر طرح سے مدد فرائم کی جائے گی شہر کے سری راما گارڈن میں منقیدہ پلینری لاز سے اربن ایمیلے بیگالا گنیش گپتہ نے کھیا کتاب زلان نظام آباد کے مخام پر واقع سری راما گارڈن میں اربن حلقے سے وابستہ بی آر ایس پارٹی عوامی نمائندوں کے ادلاس میں اربن رکن اسمبلی بیگالا گنیش گپتہ نے شرکت کرتے ہوئے کہا کہ بی آر ایس پارٹی کو مزید مستحقیم بنانے کے لیے محنت کرنے والے کارکنان کو حکومت کی جانب سے ہر طرح کی مدد فرائم کی جائے اور ملک کی کسی بھی ریاست میں روبے عمل میں نہ لائے جانے والی کئی فلاحی و ترقیتی اسکیمات کو صرف ریاست میں تلنگانا کامیابی کے ساتھ روبے عمل میں لانے کا ایزاز سی ایم کے سی آر کو جانے کا اظہار کیا بی آر ایس پارٹی کاری کرتے ہوگا آبیرم آو جنوٹ پسندر مانگا ایرپاٹ اسکیمات مانگا ای سبت ادھے چکر ایسکیمات مانگا نگر بی آر ایس پارٹی ادھے چکر دو سنپر آدھگار نگر میر شوذرمانی نیتو تیرنگا دائی دیش ایم کے بار مارکڈا تنگو دائی دیش کوچھو دی پیس گوزشتہ روز بودن روڈ نزد اکبر باغ کے خریب آٹی سی بس اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم حادثے میں موٹر سائیکل سوار حافظ عبداللہ سلیمانی کا جائے موقع پر انتخاب گوزشتہ روز شہر نظام آباد کے مشہور وہ مارو سڑک بودن روڈ نزد اکبر باغ کے خریب ایک اور دل دہلا دینے والا سڑک حدیثہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق کل رات آنڈ بجے کے خریب آٹی سی بس ٹی ایس سکسٹین یو بی تری ون زیرو نائن اور ایک موٹر سائیکل کے درمیان تصادم ہو گیا جس میں موٹر سائیکل پر موجود ایک شخص جن کا نام حافظ عبداللہ سلیمانی بتایا جا رہا ہیں بس اور موٹر سائیکل کے ٹکرانے کی وجہ سے یہ برسرے موقع ہلاک ہو گئے پوسٹ مسلم کے بعد ناش ورسہ کے حوالے کی گئی پسماندگان میں بیوہ کے علاوہ دو لڑکے اور دو لڑکیاں شامل ہیں آج بروز منگل بعد نماز زہر نماز جنازہ جامعہ مسجد رکاس پیٹ بودن میں ادا کی گئی اور رکاس پیٹ بودن خبرستان میں تطفیر عمل میں آئی واضح رہے کہ ساراگ پورتہ ارسپلی کے درمیان سڑک حادثوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے حکومت وہ اہدداروں کو اس جانی توجہ دیتے ہوئی یہاں پر سینٹر ڈیوائیڈرز کو تعمیر کرنے کی سخت ضرورت ہے ویٹنگ لسٹ کے آزمین حج دستاویزات جمع کرائیں صدر نشین حج کمیٹی تلنگانہ محمد سلیم اور ایگزیکیٹیو آفیس سر بی شفی اللہ نے مجھتری کا بیان میں اوٹنگ لسٹ میں موجود ایک تا بارہ سو نمبر کے آزمین حد سے گزارش کی ہیں کہ وہ اپنے پاسپورٹ ڈاؤنلوڈ کی گئی آرلین حج اپلیکیشن کی کاپی میڈیکل فٹنیس سٹیفگر جس پر سرکاری میڈیکل آفیس سر یا سرکاری ڈاکٹر کے دستخطوں بل از وقت حاصل کر رہی ہیں تمام امور حج کمیٹی آف انڈیا مومبئی کے حکام کے تابع ہوں گے مزید تفصیلات وہ تازہ جانکاری کے لیے حج کمیٹی کے یوٹیوب چینل ایڈڈی ریٹ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کا مشاہدہ کریں اہددانوں سے صبح ساڑھے دس بجے تا چار بجے تک اور فون نمبرات 0402329 8793 پر ربط پیدا کریں یا حج ہاؤس پر بھی راست رابطہ کیا جا سکتا ہے بودن میں بی آر ایس پارٹی کی یوم تاثیز پروگرام شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لائیا گیا بودن میں بی آر ایس پارٹی کی یوم تاثیز تقریب شاندار پیمانے پر منقید کرتے ہوئے شہر کی امبیٹ کر چو راستے پر واقع تلنگانہ تلی مجسیمے پر پھول کا مالا پہناتے ہوئے بی آر ایس پارٹی کا پرچم لہر آیا گیا بادنہ انہوں نے کہا کہ آج بی آر ایس پارٹی کی یوم تاثیز کے پیش نظر مندل سے متعلقہ موازواز سے تعلق رکھنے والے خائدین وہ کارکنان کسیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے یوم تاثیز تقریب کو تہوار کے طور پر منانے کا اظہار کیا اس پروگرام میں مونسپل چیئرمن کے شہر شہرت ریڈی کانسلرز رادہ کرشنا بی گنگرام سری کانت گوڑ دوب سنگ این لنگا ریڈی مارکٹ کمیٹی چیئرمن وی آر دیس آئی یود پریسیڈن نریش دیوہ شنکر گوڑ بی آر ایس خائدین وہ کارکنان کے علاوہ عوامی نمائندے مقامی عوام نے شرکت کی نیزم آباد رورل حلقے میں واقع بوما ریڈی فنکشن حال میں منقعد ہونے والے پلینری کو کامیاب بنانے کیلئے مختلف دیہا سے وابستہ خائدین اپنے دہات میں پرچم کشائی انجام دے کر پلینری جلاس میں شرکت کرنے کے لئے ہوئے روانہ نیزم آباد رورل حلقے میں واقع بوما ریڈی فنکشن حال میں منقعد ہونے والے پلینری کو کامیاب بنانے کے لئے مختلف دہات سے وابستہ خائدین وہ کارکنان ان کے اپنے دہات میں پرچم کشای انجام دینے کے بعد پلینری اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے روانہ ہونے والے خائدین میں ان ساری کا ہنیمنٹ ریڈی درپلی منڈل بیاریس صدر محی پالی عدب درپلی سرپنچ آرمور پیدہ بال راجو نائب سرپنچ بھرت رانی ان ہنیمنٹ ریڈی سوسائیٹی چیئرمن چینہ ریڈی منڈل سے متعلقہ مختلف دہات سے تعلق رکھنے والے سرپنچوں کے علاوہ بیاریس خائدین وہ کارکنان کے علاوہ عوامی نمائندیں وہ مخامی عوام موجود تھے بانسوڑا حلقے میں بیاریس پارٹی پلینری اجلاس کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لائے جانے والے اجلاس میں رکون اسمبلی وہ اسپیکر پوچھر رام سرنواز رڈی نے کی شرکت بھارتیا راشتر سمیتی پارٹی 27 اپریل کو یوم تاثیر کے پیش نظر آج بانسوڑا شہر کے احاتے میں واقعے اسم بی فنکشن حال میں منقیدہ بانسوڑا حلقہ پارٹی پلینری اجلاس میں بانسوڑا رکون اسمبلی وہ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچھر رام سرنواز رڈی بیاریس پارٹی خائدین متحدہ زلا نظام آباد ڈی سی سی بی چیئرمن پوچھر رام باسکر رڈی بیاریس پارٹی سے وابستہ خائدین پوچھر رام سرنواز رڈی رائیتو بندو زلا صدر دی انجی رڈی قائدین وہ کارکنان کے علاوہ پور ستاروں نے شرکت کی اس پروگرام میں خبل از وقت رکون اسمبلی پوچھر رام سرنواز رڈی پلینری کے ریجسٹر پر دستخط کیا اور ڈی سی سی بی چیئرمن پوچھر رام باسکر رڈی نے گلابی پرچم لہراتے ہوئے تلنگانہ تلی کی تصویر پر پھولوں کا مالا پہنایا اور اسی موقع پر شہدہ کے مجسمے پر رکون اسمبلی پوچھر رام سرنواز رڈی وہ قائدین نے بارپور خراج عقیدت پیش کی نظام آباد رورالحلقے کے اندلوائی منڈل میں آنے والے تین دنوں تک مسلہ دار بارش ہونے کی ایڈیشنل کلکٹر چندرہ شکرنے کی پیش خیاسی دھان خریداری مراکس پر دھان کا زخیرہ لانے والے کیسان اس سنٹر میں دستیاب ہونے والے پلاسٹک کور سے زخیرے کو دھانپ کر رکھنے کا ایڈیشنل کلکٹر چندرہ شکر نے اظہار کیا اس طرح سے تین یوم تک مسلہ دار بارش کی پیش خیاسی کے مدنظر تمام کیسانوں احتیاطی اقتماد پر عمل کرنے کی تاقید کی اس موقع پر ان کے ساتھ تحصیل دار روجہ آرائی محمد وحید موجود تھے آٹیسی عوام کی سحولیات کے خاتید بسیس چلاتے ہوئے اسکول و کالیج کے بچوں کو بس پاس کی ریایت کی فراہیم عمل میں لانے کا آرمور ڈیپو مینیجر کویتہ نے کیا اظہار لوکیشورب منڈل کے مقام پر آج ٹیس آر ٹی سی چیئرمن ورورل رکون اسمبلی باجی ریڈی گوردن وو مینیجنگ ڈیریکٹر وی سی سرجانار کی جانب سے متعرف کردہ عوام کے پاس آر ٹی سی پروگرام سے آرمور ڈیپو کی میسیس کویتہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آر ٹی سی عوام کے لیے بس سرویس کا آغاز عمل میں لاکر عوام کو مزید خدمات کی فراہیم عمل میں لاتے ہوئے اسکول و کالیج کے بچوں کو بس پاس میں ریایت دے رہی ہیں اور مازورین کو پچاس فیصد ریایت کی فراہیمیں عمل میں لائی جا رہی ہیں اور بیس یوم تک چارجز کی آدائیگی عمل میں لاتے ہوئے تیس یوم تک سفر کرنے کے تحت بس پاس کی سہولیت دستیاب میں لانے کا اظہار کیا اس طرح سے ترو ملہ تروپتی منادل کو روانہ ہونے کے لیے بس میں سفر کرنے والے مسافرین کے لیے ٹوکن سسٹم کو دستیاب میں لائی گیا ہیں اور اس کے علاوہ اندرون چوبیس گھنٹے کارگو کی جانب سے فراہیم کردہ قدمات سے عوام کو استفادہ کرنے کی خواہش کی اس پروگرام میں سرپنچ کپیل، ایم پی ٹی سی، جیہا ساغر، وی ڈی سی، خزانچی بھومیش وہ دیگر موجود تھے سری کونڈا دہا سے تعلق رکھنے والے ایرا سری نواز ناسا سہت کے باعث چلنے پھر میں سے محروم ہونے پر زلا جج سنیتا کنچالا وہ پی پدماوتی نے ویلچیر کیا حوالے ڈسٹک لیگل سرویس ایتھاریٹی نظام آباد میں منقضہ پروگرام میں زلا جج سنیتا کنچالا وہ سیکریٹری سینئر سیویل جج سری مطی پی پدماوتی نے سری کونڈا دہا میں دلیت وارڈا سے تعلق رکھنے والے ایرا امروتا کے فرزن ایرا سری نواز جو کہ لا علاج مرض سے متاثر ہونے کے علاوہ چلنے پھرنے سے محروم ہونے والے سری نواز کو آپ کے لیے ہماری تنظیم کی مدد سے سری نواز کو ویلچیر کی فرائمی عمل میں لائی گئی زلا مسلم حقوق جدوجہ سمیتی کے صدر سید ملتانی نے مسلمانوں کو دیئے گئے تحفظات کی برخواستگی کے تعلق سے مرکزی وزیر داخلہ عمیش شاہ کے بیان کی کی سخت مضمت زلا مسلم حقوق جدوجہ سمیتی کے صدر سید ملتانی نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ چیو اللہ میں منعقدہ ادلاس میں مسلمانوں کو دیئے گئے تحفظات کی برخواستگی کے تعلق سے مرکزی وزیر داخلہ عمیش شاہ کے بیان کی شدید مضمت کی اور کہا کہ اگر تلانگانہ میں بی جے پی آ جائے تو وہ مسلمانوں کو دیئے گئے تحفظات کو برخواست کرنے کے تعلق سے بیان دینا جمہوریت کے حقوق کو پامال کرنے کے متعارف ہونے کا اظہار کیا اس پروگرام میں زلا مسلم حقوق جدوجہ سمیتی کے نائب صدر لال محمد زلا صدر سید ملتانی منڈل صدر شیخ مجاہد شیخ عرفان منڈل نائب صدر محمد فاہیم حمید افروس پٹیل نے شرکت کی ہم تم کو تلانگانہ میں ختم رکھنے پر مجمور کر دیں گے اگر تم مسلمانوں کے خلاف بولوں گے گا ہم تمہارے پارٹی کو ختم کر دیں گے تلانگانے میں آئے تم کہتے ہو ہندو مسلمان ہندو مسلمان کیونکہ تمہارے پاس کوئی اور بات ہی نہیں ہے تمہارے پاس کوئی ڈالرم میٹی نہیں ہے آؤ آج دیکھو تلانگانہ ریاست میں ہندو مسلمان کیسا رہ رہے لانگا جونا تحصیب کے جانب سے ہم سب بھائی بھائی رہے رمضان کے موقع پر آج میرے ہندو بھائی میرے گھر آ کر میٹا کھاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں دیپالی دسرہ بھی ہم ان کے گھر جاتے ہیں یہ ہے تلانگانہ ریاست کی ایک تا یہ ہے ہندو مسلمان آپ لوگوں کے پاس کوئی اور مدہ نہیں ہے اگر آپ مسلمان نہیں بولو گے تو آپ کے ایک کرسی نہیں ملے گی آپ کو ووٹ نہیں ملے گا یہ بند کرو سیاست یہ چور سیاست کو بند کر کے تم ڈالرم میٹ پر بات کرو ترخیادی پر بات کرو فلاہی اسکیمات کو روبے عمل میں لانے میں ملکی سر فیرست ریاست تلانگانہ شہر کے بھوم ریڈی کنونشن حال میں منقیدہ بی آر ایس پلینری جلاس میں ٹی ایس آر ٹی سی چیئرمن وہ رورل ایمیلے باجی ریڈی گوردن نے کیا خطاب نظام آباد رورل حلقے سے وابستہ بی آر ایس پلینری جلاس میں خانون ساس کونسل کے چیئرمن بندہ پرکاش وہ ڈی ایس آر ٹی سی چیئرمن وہ رکون اسمبلی باجی ریڈی گوردن نے شرکت کی بعد ازہ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلانگانہ حکومت کے دور اقتدار میں روبے عمل میں لائے چانے والے فلاہی وہ ترقیاتی اسکیمات کی دوسری ریاستیں تلقید کر رہی ہیں جس میں ریاستیں لنگانہ ترقی آفتہ ریاست ہونے کا اظہار کیا اس پروگرام میں زیٹ پی چیئرمن دادانہ گاری ویٹھل راؤ سابقہ ایم میل سی بی جی گورد وہ دیگر منڈل کے ایم پی پیز زیٹ پی ٹی سیز بی آر ایس خائدین وہ کارکنان نے شرکت کی بالکوڑنا منڈل کے قیسان نگر میں ٹی آر ایس جھنڈا لہراتے ہوئے سینئر خائدین وہ کارکنان موڑتار ہوئے روانہ بالکوڑنا منڈل کے قیسان نگر میں منڈل ٹی آر ایس صدر بودھم پراوین ریڈی کے زیرے نگرانی میں ٹی آر ایس پارٹی سے وابستہ خائدین وہ کارکنان ٹی آر ایس جھنڈا لہراتے ہوئے موڑتار روانہ ہونے والوں میں سابقہ ایم پی پی ناغہ بھو شنم ایم پی ٹی سی راما راجو گار ٹی آر سینئر قائدین ٹی ونکٹیش شیخ رحیم الدین نائب سرپن سری نواز گار موزے کے صدر ای شرط قائدین اشوک وحید سری نواز سوامی ونکٹیش کرشنا کان ریڈی پرساد یوسف سادللہ اکھیل موٹی رام وہ دیگر شامل تھے ملکی کسی بھی ریاست میں نہ ہونے والے کئی ترخدی کام سی ایم کے ای سی آر کے دور اقتدار میں تیزی کے ساتھ مکمل ہونے کا کمرپلی منڈل میں منقیدہ پلینری لاز سے ریاستی وزیر ویملا پرشانت رڈی نے کیا خطاب کمرپلی منڈل کے لالیتا کارڈن میں بالکونڈا حلقے ستے کے بی آر ایس خصوصی ملاقات پروگرام ریاستی وزیر ویملا پرشانت رڈی کی صدارت میں شاندار پہمانے پر انعقاد عمل میں لائے جانے والے پروگرام میں خانون ساز کانسل وائس چیئرمن بندہ پرکاج راجہ سبا ممبر کی آر سوریش رڈی بی آر ایس سینئر خائدین مدو شیکر کوٹا پاٹی نرزیما نائیڈور ڈی سی سی بی وائس چیئرمن رمیش رڈی راجہ رام وہ دیگر نے شرکت کی اس موقع پر حکومت کی جانب سے متعریف کردہ تیرہ خراردادوں کو مخامی نہ ہونے والے کئی ترقیتی کام تیلنگانہ ریاست کی تشکیل عمل میں آنے کے بعد کئی ترقیتی کام تیزی کے ساتھ مکمل ہونے کا اظہار کیا کئی ترقیتی کام اختتام سے قبل پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیاں پر سی ایم کے سی آئر کے دور اختتار میں ملک کے کسی بھی ریاست میں روبع عمل میں نہ لائے جانے والی فلاحیز کی ماز صرف ریاست دلنگانہ میں کامیابی کے ساتھ جاری مانوڑا حلفے میں مابستہ بی آر ایس پلینری فلاس سرخاج مستاز اسمبلی سکر بوشرا سنواز ریٹی عوام کی فلاح و بہبود و ترقی حکومت کے لیے دو آقوں کی مانیم کامر پلی میں مناختہ بی آر ایس پلینری ساتھ ریاست میں وزیر مملا پریشانس ریٹی ایم پی کی آر سوریش ریٹی خانونس ساس کانسل چیئرمن بندہ پرکاش کا خطاب گوششتہ روز بودن روڈ نس اکبر باک سیر نریف آٹی سی بس اور موٹر سائیکل کے درمیان تسات اس حاضر میں موٹر سائیکل سوار حافظ عبداللہ سلیمانی کا جائم موخے پر انتخال فلاہی اس کی مات کو روم اعمل میں لانے میں ریاست تلقان سارے سیر شہر کے بھوم ریٹی کنوینشن حال میں منقیدہ بی آرے سپلینری گلاس سے ٹی ایس آر ٹی سی چیئرمن رورل امیل بازی ریٹی گورن کا خطاب ملک بھر میں سرکت تلقان ہی رول مارڈل ریاست شہر کے سری رام آگار گارڈن میں منقیدہ بی آرے سپلین آرمان امیل بی گلہ گنیش کنوین کیا خطاب ملکی ترقی کے لیے وزیر آلہ کیسی آر کی حیادت وقت کا دخاظہ آرمور میں منقیدہ بی آرے سپلین ریٹی آرمور امیل میوزی چیئرمن جی ورنی کا خطاب تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ معزیز خبروں کے ساتھ دوبارہ ملاخات ہوگی تب تک جڑے روشنی ٹی وی سے اپدیز اللہ حافظ